میرے عزیز سمتنوں اسلام علیکم مجھولے آج پورے ملت میں ہم سب بہتواسی نیائید ہی جوش و جذبہ اور حب الوطنی کے ساتھ اکتر وی یوم جمہوریہ کی تقریبات پنا رہے ہیں میں آج کے اس مبارک موقع پر اپنے دل کی امیق گہرائیوں سے آپ کو یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائیوں اور بہنوں یہ وہی دن ہے جب بسوں فرنگیوں کے برامی کے بعد آزادی کی نیامت حاصل کر کے ہمارے رحموں اور ماہرین قانون کے ملک کے لئے اپنا اگناید نیا آئین تصیب دیا جس کے مطابعہ بلا مذہب و ملت رامو و نسل ذات پاک کے امتیاز کے بغیر ہر ایک ہندوستانی کو برابر کے حقوق محصر ہونا شروع ہوئے چھبی جنرے انیس سو پچاس کو عمل میں لائے گئے اس آئین میں ہمارے ملک کو ایک خود مختار جمہوریہ کی حیثیت بخشی یہ دن ہمیں اپنے ملک کو تردی اور خوشحالی کے لئے پرندیوں پر لے جانے کا حوصلہ دیتا ہے جس کے لئے حب بلوطنی قربانی اور انتھک کوشش کرنے کا جذبہ از حد ضروری ہے یہی اوہ خوبیاں تھی جن کے بنا پر ہمارے عظیم رحمہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل کے لئے قربان کر دیا اور ہمیں ایک آزاد اور خوشحالی ملک نے سانس لینے کا موقع فرہم کیا اس لئے یہ اتنے والا ایک دن ان کے خوابوں کے سچھونے کی علامت ہے اور اس لئے آج وہ انتہائی خراج عقیدت کے حق دار ہیں ہمارے بمثال و نماؤں کے تئیم صحیح معلوم خراج عقیدت جب ہی ممکن ہوگا جب ہم سب عوام دوست اور حبو رطری کے اصولوں پر چلنے کا عمدہ ہو اور ہم سب ملک کی ترقی اور خوشحالی کے خاطر اپنے اندر عصار اور محنت کا جذبہ پیدا کریں ساتھی ساتھ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک اور سماج میں جمہوریت اور مساواق کے اصولوں کو عام کریں دوستو چھپی جنوری کی اہمیت روز روشن کی معنی ہے یہ دن قوم کی آزادی یک جہدی سلامتی اور ہمارے اعتقاد کی آرامت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سچاندار تاریخ جڑی ہے جس پر ہر ایک ہندوستانی کو فخر ہے ہندوستان کی تاریخ میں یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج کے اس نور ایک موقع پر میں ملک کے انجابات سپاہیوں اور عبازدی دستوں کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کو پرزور اور الفاظ میں اخراج عقیدت پیس کرتا ہوں جو اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے ہمارے ملک کی سلامتی کو مستقم بنانے میں دن راہ جڑے ہوئے ہیں اس دن کے مناصبت سے میں یہاں موجودہ فلکونسل کی اصولیابیوں اور دیگر ترقیتی سرگرمیوں سے متعلق چند باتیں آپ کے ختمت رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہماری کونسل پورا زمعہ کی زلہ کی تعمیر اور ترقی کی عمل میں کوئی قصر باقی نہ رائے تاکہ ہمارا زلہ کرگل آنے والے وقت میں ترقی کی نئی منزلیں تے کر سکے اس زمین میں ہم ہر شعبے کو مستقم اور فعال بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور اسی خاطر خواہ نتائج بھی برامت ہو رہے ہیں جہاں ایک طرف پی ڈبلو ڈی، زراد، سیاحت اور دیگر شعبجات میں ترقیتی عمل زور و شور سے جاری ہے وہیں دوسری طرف دیگر شعبوں کو بھی مستقم بنائے جانے کے مقصد سے کئی اہم نمیت کے ادامات اٹھائے جا رہے ہیں زمین میں پی ایم جی ایس و آئی کے تحت اٹھاسی کروڑ روپیہ کی لاغت سے پچانے میں کلومیٹر طویل زرکوں کی میکارمائزیشن عمل میں لاجا چکی ہے اور ساتھ ساتھ گیانا کلومیٹر رنبی فیر و در زرکوں کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے اس کے علاوہ سال 2019 کے دوران پی ایم جی ایس و آئی کے تحت تقریباً اٹھاونجہ کروڑ روپیہ کی لاغت سے ناؤ نئے زرکوں کی تعمیر کو منظوری نہیں چکی ہے بی ایم جی سیکٹر کے تحت کرگیز آسکار خونی شانہ 301 کی تعمیر و تفصیح کا کام کے لئے موجودہ مالی سال میں مرکزی سرکار کی طرف سے 800 کروڑ روپیہ منظور کر لئے گئے ہیں جس میں پیکیج 4 اور پیکیج 5 کو پہلے ہی تکنیکی اور مالی منظوری مل چکی ہے ان پیکیجز کے تحت تقریباً 250 کروڑ روپیہ کی لاغت سے 30 کلومیٹر طویل دو سرکوں کی تعمیر و توسیح کا کام بہت جلد شروع کیا جائے گا جہاں تک زمین میں بجلی شعبے کا تعلق ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بجلی کی صورتحال میں نمائیہ بہتری آئی ہے اور پاور گیٹس کے ذریعے محسن سلمہ کے دوران شہری علاقوں میں بجلی کے سپلائی کو بارہ سے بڑا کر 20 گھنٹر جبکہ دہی علاقوں میں آٹھ سے بڑا کر 8 گھنٹر کیا گیا ہے جس سے عوام ناز کو کافی نہ حکم نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دی جی اسٹیشنوں سے بجلی حاصل کرنے سبال سارفین کے سہولیت کے لئے کرگل میں بجلی کے سپلائی کو پانچ سے بڑا کر آٹھ گھنٹر اور زنسکار کے علاقوں میں چار سے بڑا کر ساتھ گھنٹے کر دیا گیا ہے آپ سبی کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے ذریعے کے بیشتر آبادی شعبہ زراد سے وابستہ ہے اور یہ شعبہ عام دنی کے اہم مسئلے کے حیثیت رکھتا ہے اسی حقیقت کے تناظر میں ہماری کونسل نے زراد اور اس سے منصرک شعبوں کے فروع کو اپنے اہلین ترجیحات میں شامل کیا ہے تاکہ کس کسانوں کی حالات تظیم لگی میں بہتری لائی جا سکے خوبانی کی پیداوار اور میار کو تو مزید تقریب پرخشنے کے غلص سے ہم نے اس کاؤسٹ ٹیکنیکی برکس کرگل کے مدد سے خوبانی کی بہتر قسمیں متعرف کی ہیں جو کی آنے والے وقت میں کسانوں میں تقسیم کی جائے گی اور ان ملائیٹیز کے مدد سے کسانوں کے عام دن میں نمائی اضافہ ہوگا میں یہاں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ کس کارس کرگل نے بیس دنوں کے مدد کے دوران الفا الفا کے پھول سے ڈائی کونٹر شہر کی پیداوار حاصل کی ہے جو کی زلہ کے تاریخ میں ایک تہم سنگ میر کی حیثیر رکھتی ہے اس طرح پر آنے والے دنوں میں انفرادی طور کسانوں میں یہ تقنیک متعرف کی جائے گی جس سے ان کی آمدن میں نمائی اضافہ ہوگا زلے میں سیاحت کے شعبے کو فراؤ دینے کے مقصد سے ملکی و غیر ملکی سیاہوں کو راہت کرنے کے حوالے سے جاری کوائشوں کے تحت ہم نے بلشتہ سال کرگل لداخ سیعتی میلے کا انقاد زلہ ایک ورڈر کے ساتھ ساتھ دیگر علاقاجات جس سے زانسکار شرگور اور درستیز گرکور نے بھی اس ختم کی پروگرام ان کا انقاد عمل میں لایا جن نے کثیر تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاہوں سکالروں نے شرکت کی زلے کے سیاحتی حیثیت کو ملک اور دنیا کے نقشے پر ایک دمائے انداز میں پیش کیے جانے کے ایک اہم مقصد کے ساتھ تحت ہم نے بلشتہ سال مہراشترا اور ہم سایہ ریاستوں کے سیاحتی چجارت سے تعلق رکھنے والے نامورٹرال ایجنسیوں اور مصنفوں کو کرگل بلا کر ان کے فریم ٹور کا احتمام کیا اور مسافرین کو بہتر ریاستی فرم پہنچانا ہمارا عملین تجہاب میں شامل ہیں یہ زمن میں کرگل ہر سوچٹل چھینی جمعوں میں مرمت کا کام صورت سے جاری ہے تاکہ مسافرین اور طلبہ کو کوئی دشواری پیشنا ہے علاوہ دوار کا نئی دلی میں کرگل بلا کے تعمیر کے لئے چودان کرو سوڑان لاکھ روپے منظور کیے جا چکے ہیں اور اس سلسلے میں ٹنڈرین کا کام جل شروع کیا جائے گا جبکہ جمعوں گرلز ہر سوچٹل کی تعمیر کے لئے ٹنڈرین کا کام اب تیلے ہی عمل میں لا چکی ہے اور اس پروجیکٹ پر بہت جل کام شروع کیا جائے گا محکم تعلیم میں طلبہ کو بیاری تعلیم دلانے کے لئے اساتیزہ کو تربیت فاہم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف سرکاری سکولوں کو موڈل سکول کے طرز برچلائے جا رہے ہیں زیورے کے کئی سکولوں پر بچوں کو جدید طرز کی تعلیم سہوریات فراہم کیے گئے ہیں میں ان تمام مساتیزہ ویڈی ایڈیوکیشن کمیٹیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کی محنب وقع اور اس سے زیادہ کی اثرکاری سکولوں میں ایک نئی جوش اور حوصلہ پیدا ہوا ہے پھر وقت آرہ درجے کی تعلیم کے سہوریات بچوں کو گھر کی تعلیم پر میاک کرانے کے لئے یونیورسٹی اور لداخ میں سیٹرائیڈ کیمپس خونبتہوں میں عربی، انگریزی، بوٹرنی، کیمپسٹری اور انٹیگریٹڈ ایکرانکس مزامین پوش گریجوئر کے لئے داخلہ غیرہ تعلیمی سال سے شروع کی جا رہی ہے لیکن مکمل سیٹرل انگریزی کے قیام تک گھر کونسل اپنی جتو جات جانی رکھے گا کھیرکود براہ دینے کے حرصے زرا انتظانیہ نے بچوں کو مختلف کھیرکود میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا اور رواسہ اور منقضہ کرگیر شکول اور انٹکس کیل کے تحت ہائی سکول و حیر سکنڈری سکولوں کے بارہ سو بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ دے کر نمائع کار کردگی کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ ہائی سکول پرین کے طالبہ سکینہ بانوں نے ملکی سطح پر دکٹر اپوالکام اوار حاصل کر کے زلے کا نام روشن کیا مصر کے امان نے منقض دینکندو کھیل میں زیشان مہدی اور سنم چسپل نے ملک کی نمائندی کی اس کے علاوہ گواتی آسام میں بوکسنگ کھیل میں فرانہ الیاس نے یوٹی لڈاک کی نمائندگی کرتے ہوئے براؤنس میڈل حاصل کیا میں ان سب ہونار بچوں کو ان کی بہتر کار کردگی پر ملک بات پیش کرتا ہوں زلہ میں حالیہ پرپاری سے پیدا شدہ مشکلات کا بروقت اضافہ کرنے میں غیر معاملی کار کردگی کا مظاہرہ کیا جس کے لئے میں منصفل کمیٹی میکنیکل ڈی جن بی آر او محکمہ دیجلی کے اہلکار پی ایچی کے ٹینکر گرہ اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں محکمہ صحت اور ان سے وابستہ تمام اہلکار جنہوں نے زلہ میں نامسائد موسمی حالات کے بوجود پلس پوریو ایمنیزیشن پروگرام کو کامیاب بنایا جس کے لئے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے عزیز بھائی اور بہنوں زلہ کرگل میں ہماری کانسل پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہاں کی عوام نامناس کو اپنے حقوق دلانے میں کوئی قصر باقی نہ رہے ساتھی ساتھ ہم واضح بند ہیں کہ ہم زلہ کرگل کو مضبوط اور مستحقم بنانے کے اپنے قوم کو اور بھی تیزتر کریں اس زمینے میں یوٹی انتظامیہ لڈاق بلخصوص عزت ماف لیفٹنین گورنر لڈاق جناب رادا کشنا ماتور صاحب کا بہت ہی مشکور و ممنور ہوں جو لڈاق کے دولوں ازلا کی اکسان تعمیر و ترقی کو یقینی بنانے کے لئے بے حد سنجیدہ ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کی سربراہی میں زلہ کرگل آنے والے وقت میں تعمیر و ترقی کی نئی منزلیں تکرے گا یہاں میری لفٹنینگا اور نفس افزمدبانہ بزارش ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے حال ہی میں منظور شدہ زد نور تہل کی تعمیر کے ساتھ ساتھ زد نور تہل کی تعمیر کا کام بھی جلد جلد شروع کیا جائے اور کرگل ہوایی اگڑکی توسی کے حوالے سے زیر ملتوہ معاملات کو مرکزی سرکار کے ساتھ شد و مت سے اٹھائیں تاکہ کرگل یو ٹی پورے سال ملک کے دیگر حصوں سے جوڑا رہیں یہاں میں اپنے ڈیریکٹرز اور اپنے توان دشترک آفیسر صاحبان بے خشوش ڈیپٹی کنیشنر اور چیف ایگزیکیٹیو آفیسر جناب بصیر غفت عدری صاحب ایس ایس پیکر گل ڈاکٹر بنوک کمار صاحب کا شکریہ نہ کروں تو نہ انصافی ہوگی کیونکہ ان کی ہماری گزارشات پر ہمیشہ بدست لبیق حاضر رہنے سے عوام کی خدمت ممکن ہو رہی ہے جس کا نتیجہ ترقیاتی کاموں کی تیزتر عملہ اور اس سے پتا چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھی ایگزیکیٹیو کونسلر کونسلر اور بیڈی سی کے ممبران کا بھی شکر بزار ہوں جو اپنی کوشش ہوں اور تعاون سے میری حسنہ عفضائی جانی رکھے ہوئے ہیں یہ ان کی ہمدردانہ اور مخلصانہ تعاون اور دلی ہمدردی کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ظلنے ترقیاتی سرگرنیوں کو مزید تیز کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں میں میڈیا سے عوامستہ تمام ساتھیوں کا بھی شکر بزار ہوں جو کافی مشکلات کے پاوجود اپنا فرض ادا کر رہے ہیں جمہوریت کے چوتے سطول کے تحصیت سے آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ سماج کی صحیح ترجمانی کریں آخر میں میں کرگل کے عوام الناس بلخصور تمام مسئلی سیاسی و سواجی اداروں سے استدعا کرتا ہوں کہ ذرہ کرگل کو خوشحال اور ترقیاتہ بنانے میں کل کو انسل کو برپور تعاون پیش کریں اور ہر حال میں ظلہ میں امن بائیچارہ قائم رکھیں تاکہ ظلے کی اخسان ترقی ممکن ہو سکے میری دلی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا کریں اور ہمیں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا توفیق عطا کریں دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت میری مکتی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی جائے ہم موسیقی 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 موسیقی